اس شبت وہ ایک دلخراش واقعہ مجھ میں وقو پذیر ہوا اس حوالے سے ہم نے اپوزیشنل لیڈر صاحب اور ٹریجری بیٹریز کے ارکان سے ایک ریکویسٹ کی کہ آج چونکہ ہم نوامان کا ایجنڈر بھی ان کے پاس ہے تو ہم نے کہا کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک قرارداد مزلمتی قرارداد ہم مشترکہ لانا چاہ رہے اس حوالے سے آپ مجھے تحریک پیش کرنے کے اجازت دیجئے اس سے ہاؤس سے اجازت لینے پڑے گی ہاں تحریک پیش کریں میرے خواہل میں تحریک پیش کروں اس کے بعد پھر اس کو ایجنڈے میں پھروں دولوں ایجنڈے ساتھ پھروں مزلمتی قرارداد پیش کر لیں گے اس کے بعد پھر تحریک پیش کر دیں میں قادر علی نائل رکن زبائی اسمبلی قواہ دن زبادکار بلوستان زبائی اسمبلی مجریہ انیس سو چورتر کے قاعدہ نمبر ایک سو وسی کے تھے تحریک پیش کرتا ہوں کی حال ہی میں ارونما ہونے والے دلخراج تحریک پیش کرنے کے لئے قاعدہ نمبر دو سو پچیز کے تحت قاعدہ نمبر ایک سو تین دو کیلو عظمت کو معاتل کیا جائے آیا تحریک کو منظور کیا جائے تحریک منظور ہوئی جناب قادر علی نائل صاحب اپنی مزلمتی قرارداد پیش کریں شکریہ جناب سپیکر قرارداد دیا ہے کہ دو اور تین جنوری دو آزار اکیس کی درمیانی شب مج کے علاقے گشتری کے مقام پر کوئلہ کی کان میں کام کرنے والے دستنے حد اور بے گناہ مزدوروں کو دیشتگردوں نے انتہائی صفاکانہ طریقے سے شہید کیا جس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی مج کا علمناک ثانحہ نے نہ صرف آزارہ قوم بلکہ پورے ملک کو مغموم کر دیا ہے اور ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ انسانیت سوز مظالم اور دیشتگردی کے علمناک واقعات کے تدارب کے لئے مؤثر اقدامات کیسے کیے جائیں یہ ایوان اس قراردات کے زیرے نہ صرف سانحہ حمد کی مضمت کرتا ہے بلکہ صبائی و افاقی حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ سانحہ حمد کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے مؤثر اقدامات کیے جائیں یہ سانحہت کی ہوا ہے اور اس کی رکتام ہم کیسے کر سکتے ہیں مجھے توقع ہیں یہاں پر ہمارے وزیر داخلہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اپنے حکومت کے حیر سے بھی یہی بتایا ہے سیکرٹری داروں کو یہ آتا ہے کہ ہم مزید راشیں نہیں اٹھا سکتے ہیں ہمارے کندے تک چکے ہیں اور جو واقعات خدا نہ خسار ہوں گے اس کی تدارک کیلئے کیسی پالیسی ہم بنایں یہ ہم سب کا مشترکہ فرض ہے مجھے امید ہے مجھے توقع ہے کہ یہاں حکومتی ارکان جو بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں اپوزیشن کے ارکان بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ہمارے غم میں برابر کی شریک ہے میں اس فلور پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جو سانے ہیں مچ ہوا ہے اس میں ایک یکجیتی کا جو مظاہرہ ہوا ہے ہماری اقوام کے حوالے سے ہماری پولٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کہ وہ ہمارے درد میں ہمارے غم میں برابر کی شریک رہی ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتحاد اور یکجیتی کا ایک عملی مظاہرہ ہم نے ہزار ٹون میں دیکھا جہاں پر ہر کوئی آیا ہماری عشق شوئی کی میں اس لئے کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ تو ہاؤس کا ہے کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے نہیں ہونے میرے خیال میں اس کو میں نے صرف سانے ہیں مچ کیا اس کو محدود اس وجہ سے رکھا ہے کہ ایک دلخراج واقعہ پیش آئے کمیشن ہمارے سرپرائی بنایا گیا وہ کمیشن تمام مقائق سامنے لے آئے گی وہ کمیشن تمام مقائق سامنے لے آئے گی اخلاص صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کمیشن بنا دیا اس میں ٹرط کمیشن اگر آر لیڈی بن چکا ہے تو اس کو شامل کر دے اس میں کبات تو آر لیڈی بن چکا ہے میرے خیال پر شامل کرنے کی ضرور اگر بنائے یہ تو حکومت کے اس میں اسمبلی کی طرف سے چلا جائے اچھا ہے حکومت کو اور بھی زیادہ سپورٹ مل جائے گا نہیں اگر آر لیڈی کمیٹی بنا دی گیا ہے موسیقی